تو ہر سال منائی جاتی ہے یہ ایک یونیورسل اوکیجن بن گیا ہے یہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں ہندوستان کے باہر بھی بنایا جاتا ہے تو ہماری کوشش تھی جو ہمارے یہاں کے منتظمین تھے جو آفیس بیرلز تھے جیسے جسٹرک پریسیڈنٹ ہیں جی ایس اول ہیں وائس پریسیڈنٹ ہیں ان لوگوں نے مل ملا کے ایک نوول طریقہ اس پار شروع کیا منانے کا جو کی اوکیجن کو ریلیٹ کرے گاندی کے ساتھ اور گاندی کی فلوسفی کے ساتھ تو میں بہت خوش ہوں جس طریقے سے آج کا فنکشن منایا گیا اور پورا وہ گاندیان سپیرٹ کو یہاں پہ جگانے کی کوشش کی گئی قرآن صاحب ابھی جس طرح سے الیکشنز تو ایک دام پذیر ہوئے آپ جو ہے جو کاؤنٹنگ ہے آٹھ تاریک کو ہو رہی ہے کیا سٹریٹجی آپ نے تیار کی ہے اگر آپ کی سرکار آتی ہے جیسے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی الائنس ہے اس میں پانچ جو لوگ ہیں وہ ال جی کی طرف سے بھی اسمبلی میں ڈالے جاری ہیں تو اس کے حوالے سے کیا سٹریٹجی ابھی بنای جاری ہے سب سے پہلے جو یہ پانچ لوگوں کو نومینیٹ کرنے کا جو عمل ہے وہ میرے خیال میں اس کے پیچھے دیانت پہ وہ مبنی نہیں ہے اس کے پیچھے نفریس ڈیزائنز ہیں اس کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے کل کو اگر ریزلٹ یہ سامنے آتا ہے جو دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگوں نے الائنس کے حق میں ووٹ دیا ہے یا بی جے پی کو پاور کاریڈور سے باہر رکھنے کے لیے ووٹ دیا ہے تو ایک خوشائند بات ہے اور اس میں ضرورت پڑھنے پہ اگر ویسی کوئی ضرورت ہو تو ہم نے پہلے سے کہا ہے میں خصوص میں ہر بار ہر ایک سے یہی کہتا ہوں کہ ہمارے راستے ہمارے دروازے جو کھلے ہیں تمام لائک مائنڈیڈ لوگوں کے لیے فورسز کے لیے پارٹیز کے لیے ایون انڈیجنز کے لیے تو ضرورت پڑھنے پہ ہم اپنے الائنس پارٹنر سے مشورہ کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کر سکتے ہیں ایک فیکٹر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس کا انڈیپینڈنٹس آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کنگ میکر کا کام کریں گے یہاں پر دیکھیں انڈیپینڈنٹس کو تو ہم سپائلرز کے طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ بی جے پی نے یا مرکزی سرکار نے جس وقت دیکھا کہ جو ان کے جو ان کے ڈیزائنز تھے جو ان نے شترنج جو بچھائی ہوئی تھی جمہو کشمیر کو چلانے کے لیے جس کے تحت عام طور پہ جو کہا جاتا ہے اے ٹیم بی ٹیم زی ٹیم جب ان نے دیکھا کہ وہ سارا فارمولے ان کے جو ہیں ایکسپیرمنٹس ان کے فیل ہو گئے ہیں تو انہوں نے ایک نوول طریقہ ووٹ فرگمنٹیشن کے واسطے اپنایا وہ ہو گیا انڈیپینڈنس کو میدان میں ڈالنے کا میں جمہو سے کل آیا میں نے جمہو کے میں کمپیننگ کی اور معلوم کرنے کی کوشش کی کیا یہاں پہ بھی اسی طریقے سے انڈیپینڈنس کو ڈالا گیا ہے جس طریقے سے کشمیر میں ڈالا گیا ہے تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جمہو میں ایسی کوئی روش نہیں تھی صرف کشمیر میں وہ روش تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد صرف جو ہے وہ کشمیریوں کو ڈس ایم پاور کرنا ہے اور اپنے انداز میں اپنے طریقے سے یہاں پہ جتنے بھی میر قاسم اور میر جعفر ہیں ان کو آگے لانے کے ان کی منشاہ ہے تو یہ جو انڈیپینڈنس کی روش یہاں پہ شروع ہوئی ہے کی ہے یہ ایک نفیریس ڈیزائن کے تیعت ہے یہاں پہ ووٹ کو فرگمنٹ کر کے جو نیرسٹ سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہو کسی بھی جماعت سے اس کو ہرانے کی یہ ایک نوول طریقہ انہوں نے کیا جیسا کہ انہوں نے جمعوں میں نہیں کیا نہیں ایسا دیکھئے اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے تو یہ جو چھٹ پٹ وارداتیں جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہیں وہ کسی بھی جماعت کے درمیان ہو سکتی ہیں بٹ اس کے بنیاد پہ آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے تارک صاحب ایک سوال جو ہے سونم وانچوک کو بھی گریبتار کیا گا آفٹر کسانس اور پاہلوانس تو اس پر کیا کہیں گے آپ کیونکہ وہ ایک جنرون ڈیمانڈز کے لیے وہاں پر پروٹسٹ کر رہے تھے ہندوستان میں آج جو ماحول ہے ہندوستان میں آج جو ماحول ہے جو بی جے پین ہیں یا ان کے جو سبسیڈریز ہیں انہوں نے مل ملا کے جو ماحول بنایا ہے وہ کسی بھی رائٹ تھنگنگ وائس کو اوبرنے نہیں دینے یہ ان کی کوشش ہے وہ کسی بھی علاقے سے ہو کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی پولٹیکل آئیڈیالوجی کا ہو لیکن اگر وہ رائٹ تھنگنگ ہے اور بی جے پی کے یا آر ایس ایس کے لائن آف ایکشن سے ہٹ کے ہے ان کو سبسکرائب نہیں کرتا ہے تو ان لوگوں کے واسطے آج کے دن میں بی جے پی نے یا موجودہ سرکار نے جیل رکھی ہوئی اور آج آپ دیکھتے ہیں کئی پچھلے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو گلوریفائی کر رہی ہے بی جے پی کہ یہاں پہ پیسفل معاول ہے یہاں پہ پتر بازی نہیں ہو رہی ہے کوئی کلنڈر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ گلوریفائی جو کر رہے ہیں میں اس کی جواب میں کہتا ہوں کہ یہ گلوریفیکیشن کا کوئی مددہ نہیں ہے یہ ڈر اور دباؤ اور خوف کا ہے کیسے پہلے آپ دیکھتے تھے اگر پانی کے اوپر عورتیں نکلتی تھی پروٹیسٹ کرنے وہ سڑک پہ بیٹھتی تھی آگے کا ٹرافک بھی بند پیچھے کا ٹرافک بھی بند جب تک اس کا ان کا ان کا مدعوہ نہیں ہوتا تھا تب تک وہ نہیں اٹھتی تھی یا پاور کے اوپر ہوتا تھا تب تک نہیں اٹھتے تھے جب تک نہیں ہوتا تھا آج کی ڈیٹ میں آپ میری کونسٹیچونسی میں میں مثال دے سکتا ہوں برثنہ میں بزابتہ ان کے اوپر اف آئی آر لگایا گیا کیونکہ وہ پانی کے واسطے پروٹیسٹ کر رہی تھی پاور کے اوپر آپ پروٹیسٹ کرو تو اس کے اوپر بھی آپ کو اف آئی آر لگتا ہے ان کے اوپر ان کے اوپر لیبلڈ ایس اینٹی نیشنل اسی طرح سٹوڈنٹس اگر ریزلٹ کو میں ہرہ پھری کے واسطے اگر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر یو اے پی اے بھی لگایا جاتا ہے اور پبلک سیفٹی ایکٹ بھی لگایا جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو یہ خاموشی جو یہ امن آپ گلوریفائی کر رہے ہیں یہ ایکچولی وہ بات نہیں ہے پیس جو ہے وہ آپ کے دل میں ہوتا ہے پیس جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے یہاں کسی کے شخص کے نہ مائنڈ میں پیس ہے نہ دل میں پیس ہے ایک خوف ہے ایک دباؤ ہے جس کو میں کہتا ہوں جیک بوٹ پالسی سے یہاں پہ جمہو کشمیل کو چلایا جا رہا ہے اور میرا ماننا ہے کہ جو یہاں پہ مینڈیٹ جو ملا ہے اگر اس میں کوئی ایسا و ایسا کوئی کوئی مس ایڈوینچر نہیں ہوا اگر کوئی مس ایڈوینچر نہیں ہوا تو جمہو کشمیر کے لوگوں نے کلیر کٹ مینڈیٹ دیا ہے اس ظلم و ستم کے خلاف اس جیک بوٹ پالسی کے خلاف اس انٹی پیپل پالسی کے خلاف یہاں کے تمام معاملات میں بیجا مداخلت حتیٰ کہ مذہبی معاملات میں بھی بیجا مداخلت کے خلاف بیجی پی دہوی انگری ہے کہ پی electrome میں کر بانسکتی ہوں کیا ہیں کیا پیسی تک ہیں کیا پی دی پی pe پہ آتی ہے عزو عزو ایک سیں بیجی پی سپس روسیو پریسی پولیسی بیجی پی ایک انگریجے ایک ایک بیجی رسی عزو ملتا ہے